ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل عبد الماجی تو آج میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں پھر ایک نیا ولاگ جو بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے تو سارے دوست ہم مل کر جو ہے آج جمہو سے نکلے تھے بڑا ہی زبردست ولاگ ہونے والا ہے آپ ولاگ کو فل واج کریں بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا اور بہت ہی اچھے اچھے نظارے آپ کو دیکھنے کے ملیں گے اور اچھی اچھی جگہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو سب سے پہلے ہم نے جا کر نگروٹا میں تیل برا گاڑی کے اندر اور جو ہے ہم سیدھا جا کر ہم نے بسٹ کے اندر اپنی بریک لگائی اور بسٹ میں دیکھیں آپ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور وہاں کے نظارے اور وہاں کے مزے دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کبھی بھی آپ لاٹی سدمہ دیو یا مانتلائی رڈو بسند گھڑی کی طرح جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے بسٹ اور اس دکان کے اوپر رکھ کر آپ ضرور کلاری والے کلچے کھائیں یہاں بڑا ہی زبردست کلاری والا کلچہ ملتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ملتا ہے تو بسٹ کے اندر جو ہے ہم تھار میں بیٹھ کے آئے تھے بہت ہی ہمیں مزایا اور بہت ہی خوبصورت ہم نے ویو جو ہے راستے میں دیکھا اتنا ہمیں مزایا موسم بھی بڑا تھنڈا تھا اور یہاں کا جو ویو ہے بہت ہی زبردست ہے اگر دوستو آپ بھی انجائے کرنا چاہتے ہیں اور گرمی کا مزا لینے چاہتے ہیں یعنی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو لاتی ضرور جائے جیسے کی ہمارے دوست ہے کامران بیگ وہ کہتے ہیں کہ یہ منی لنڈن ہے واقعی جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پورا نظارہ تو منی لنڈن والا ہی آیا بس ایک چیز کی یہاں پر پریشانے کی روڈ بہت خراب ہے اور ہم لاتی پہنچ گئے ہیں اور کامران کے بچوں سے ہمارے بیٹا بھی ملا اور یہ ہم اب یہاں پر پہنچ کے ہمیں تھار میں تھوڑی سی تقلیف ہوئی کیونکہ تھار تھوڑی بیٹھنے کے لئے کنجست تھی اس لئے ہم یہاں سے ہم گاڑی کو شفٹ کریں گے اور فارچونر میں ہم جائیں گے یہ ہمارے بیگ صاحب جو اپنے سسرال میں گئے ہوئے اور وہاں کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی زبردست نظارہ ہے اور تھار میں سے ہم نے شفٹ کر کے سمان فارچونر میں ڈال دیا ہے تاکہ ہم ہمارے سفر میں اور بھی ہسانی ہو جائے اور یہ دیکھیں آپ فول بھی کتنا پیارا ہے جو زمین کے اوپر لگا ہے اور یہاں سے نکل چکے ہم آگئے اب دوڑو بسندگڑ کی طرف تو آپ جو ہے ویڈیو کو دیکھیں اور یہاں کے نظارے لئے دیکھیں آپ دوڑو بسندگڑ ماشاءاللہ کتنی یہاں پر اللہ کی قدرت ہے اور کتنی خوبصورتی ہے کیسے ہی زبردست پہاڑوں کے بیچ میں لوگوں نے یہاں پر مکان بنائے ہوئے ہیں اور یہاں کا موسم جو ہے بہت ہی پیارا ہے تو وہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لاتے دوڑو بسندگڑ میں ضرور جائیں اور اپنی لائف کو انجائے کریں مزے کریں اپنی فیملی کے ساتھ تو یہاں کے نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہم جو ہے یہاں پر اپنی گرمی دور کرنے گئے تھے اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو ملنے گئے تھے اور وہاں کے نظارے دیکھنے کے لئے گئے تھے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا پانی ماشاءاللہ اتنا تھنڈا پانی تھا کہ پوری کی پوری گرمی جو ہے ہماری وہاں سے نکل گئی اور ہم جو ہے اپنا سمان لے کر وہاں پہنچ گئے تھے بار بی کیوں کا بھی ہم نے انتظام کیا تھا ساتھ ساتھ میں ہم نے نہانے کے مزے لئے اور ہم نے جو ہے انجائے کیا سیکھے بنائی اور بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ مزے کیے اور سب نے وہاں پر باری باری نماز بھی ادا کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اپنے ہمیں زندگی دی صحت اندرستی دیا ہے ایمان دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نماز بھی ادا کی ہم سب بھائیوں نے مل کر باری باری تو اس کے ساتھ جو ہے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ولاک اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں کہ کیا آپ بھی لاتی یہ ہے صدمہ دیو گئے ہیں یا رڈو بسند گڑ گئے ہیں وہاں جا کر آپ نے بھی ایسے مزے کیے ہیں پانی تو ماشاءاللہ یہاں کا بہت ہی تھنڈا تھا کہ ایک ہی جہمب کے اندر جو ہے ساری کی ساری گرمی جو ہے وہ دور ہو چکی اور اتنا ہمیں یہاں پر مزایا اور یہاں پر جب ہم نے جا کر انجائے کیا اپنی لائف کو تو بہت ہی زیادہ مزایا تو دوستو میں آپ سے یہی کہوں گا پھر کہ اگر آپ بھی اپنی گرمیوں کی چھوٹییں گزارنا چاہتے ہوں تو ضرور ویسٹ کریں لاتی کے اندر صدمہ دیو سے ہوتے ہوئے مانتلائی آئے گا لاتی آئے گا پھر دوڑو بسندگاڑ آئے گا پھر جو ہے وہاں پر یہ کیرچی ایک جگہ ہے یہاں پر بہت ہی مزا ہے اور بہت ہم نے مزا کیا اور یہاں کی آپ خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی انجائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس علاقے کے اندر آئیں اور گورنمنٹ سے بھی یہ میں اپیل کروں گا کہ ماشاءاللہ یہاں کا خوبصورتی بہت زیادہ ہے ٹورسٹ کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد یہاں پر روڑ کو آپ بنانے کی کوشش کریں کہ روڑ جتنا اچھا ہوگا تو لوگوں کو اتنا پہنچنے میں آسانی ہوگی تو گورنمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ روڑ یہاں پر ضرور بنائیں کیونکہ بہت ہی اچھی اور پیاری خوبصورت جگہ ہے ویو بڑا اس کا زبردست ہے اور موسم بھی بڑا اچھا ہے اس کا تو یہاں پر دوستو ہم نے پہنچ کر پھر بار بی کیو آپ کو بتایا تھا کہ ہم بار بی کیو کا سمان بھی لے کر آئے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے سی کے بار کے تیار کر لی پھر ہم نے بٹھی جلائی بٹھی جلانے کے بعد جیسے ہماری بٹھی جل کر تیار ہو چکے اس کے بعد جو ہے ہم نے سی کے بنانے شروع کر دی اور بڑی بے سبری سے ہم اپنے ایک بھائی کا انتظار کر رہے تھے بھائی ہماری جان ہے ہمارے امام صاحب ہیں ہمارے امیر صاحب ہیں اور ہماری کرکٹ ٹیم کے کپتان صاحب ہے جن کا نام ہے محمد اسلم بھائی جو ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں اور آتے ہی ہم نے سب سے پہلی سیکھ انہیں کی خدمت میں پیش کی اور پھر سب کو ایک ایک سیکھ ہم نے باٹ کر جیسے ہی ہم نے سیکھ کھائی ہے واقعی ہی واقعی ایسے لگا ہے کہ سیکھ جیسے ہم نے مو میں ڈالی قسم سے اتنا مزہ آیا اتنا ٹیسٹ آیا کہ جمہوں میں جب ہم سیکھاتے اتنا مزہ نہیں آتا یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب لوکیشن چینج ہوتی ہے تو کتنا مزہ آتا ہے آپ جہاں سمجھ نہیں سکتے کتنا مزہ آتا ہے بہت ہی زبردست سیکھیں بن چکی ہیں اور سینڈری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ویو بھی چیک کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ لاتی میں آئے تو لاتی سے آگے بسندگاڑ کے پاس ضرور آپ آئیں یہ ہمارے حافظ صاحب کا علاقہ ہے یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہے یہ انہی کا علاقہ ہے تو زبردست علاقہ ہے آپ ویو بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ کامران بیک صاحب ماجید بھائی کا تیل لگایا ہمارے بال آئے اب ہم ماجید بھائی کی سکھا کے ڈولا بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ویو دیکھیں کتنا زبردست سکتے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی لگاؤ یہ پڑا میٹھ ہاتھ دو کے لیکن ہاتھ دو کے نیچے کا بھی دیکھ لیں اوپر کا بھی دیکھ لیں سب جگہ کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ویسا پانی کے کنڈے بیٹھ کے مجھے کر رہے ہیں مجھے تو یہ ہمارے آمیر بھائی جو ہے وہاں سیکھے بڑھ رہے ہیں تیس سے چالی سیکھے میں نے بری تھی باقی ساری کی ساری سیکھے آمیر بھائی نے بری تھی اور پھر میں نے پانی کے اندر بیٹھ کے میں نے اور دانش بھائی نے سیکھے ہی قسم سے بہت ہی زیادہ مزہ اور راحت چین سکون ہمیں جو ہے یہاں پر ملنا ہے اور اسی کے بعد ہم نے یہ پروگرام اپنا ختم کیا کیونکہ اب ہم نے باقی جگہوں پر بھی گومنا تھا تو سیکھے ہماری ختم ہو چکی اور بٹھی کو ہم نے بجا دیا اور اس کے بعد میں نے پانی کے اندر اچھے سے اپنی گرمی دور کی اور مزہ لیا اور انجائے کیا اور آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی اپنی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو لاتی ڈڈڈو بسندگڑ آپ کے لئے بڑا ہی اچھا ویو رہے گا اچھی جگہ رہے گی یہاں رہنے کے لئے انتظام بھی ہے ہارٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور ہوتل بھی بنے ہیں کیونکہ ہم نے بھی رات کو وہاں ہوتل میں ہی رات گزاری تھی تو بڑا مزایا اور ڈڈڈو میں جو ہے وہاں پر ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں اگر وہیں پر آپ رہنا چاہے تو ٹینٹ میں بھی رہ سکتے ہیں اور ہوتل میں رہنا چاہے تو ہوتل بھی لاتی کے اندر ہے وہاں بھی آپ رہ سکتے ہیں تو یہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑی ہی زبردست جگہ ہے اگر آپ اپنی گرمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو لاتی ڈڈڈو بسندگڑ کیرچی میں ضرور جائیں اور وہاں کا ویو لیں اللہ کی قدرت کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزے کریں بڑی خوبصورت جگہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں